شہنشاہ جذبات کہلائے جانے والے لیجنڈری بولی وڈ ادھکار یوسف خان الماروف دلیب کمار طویل علالت کے بعد 98 برس کی عمر میں انتقال کر گئے شابیز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں دلیب کمار کو طویل عرصے سے سانس میں مشکلات تھیں پھیپڑوں اور گردوں کی بیماری کی وجہ سے گزشتہ چند سالوں میں انہیں متعدد بار ہسپتال داخل کرایا گیا تھا اور وہ زندگی کے آخری آئیام میں بھی زیر علاج رہے ایک ہفتے سے ہسپتال میں موجود دلیب کمار کے حوالے سے ان کے اوفیشل ٹوٹر ہینڈل اور بھارتی میڈیا میں خبریں تھیں کہ ان کی صحیح بہتری کی جانب گامزن ہے لیکن ساتھ جولائی کے صبح وہ خالق حقیقی سے جامل ہے لیجنڈ ادکار دلیب کمار کی تدفین آج شام سینٹا کروز ممبئی میں قبرستان میں ہوگی دلیب کمار کے نام سے مشہور ریوسف خان 1922 کو پشاور کے محلہ خدا داد نے پیدا ہوئے اور ان کا ابائی گھر آج بھی پشاور میں موجود ہے جسے صبحی حکومت نے قومی ورثہ قرار دے کر آجائب گھر میں متقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے دلیب کمار 1940 سے 1960 کی دہائی میں بھارتی سینما پر چھائے رہے دلیب کمار نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز 1944 میں فلم جوار بھاٹا سے کیا مگر فلم انڈسٹری میں اپنی اصل پہچان 1960 میں تاریخی فلم مغلعظم میں شہزادہ سلیم کا کردار ادا کر کے بنائی تقریباً پانچ دہائیوں سے بولی وڈ پر راج کرنے والے دلیب کمار نے 65 سے زائد فلموں میں کام کیا وہ اپنے دور میں رومنٹک ہیرو کے طور پر پہچانے جاتے تھے فلم سنگدل، عمر، اڑنکھٹولا، آن، انداز، نیا دور، مدھومتی، یہودی، مغلعظم اور دیوداس ایسی چند فلمیں ہیں جب میں کام کرنے کے باعث انہیں شہنشاہ جذبات کا خطاب دیا گیا لیکن انہوں نے فلم کوہنور، آزاد، گنگا جمنا اور رام اور شام میں کام کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ لوگوں کو ہنسانے کا فن بھی خوب جانتے ہیں ان کی آخری فلم قلعہ 1998 میں ریلیز ہوئی تھی دلیب کمار کو اندین فلم کا سب سے بڑا عزاز دادہ صاحب پھال کے اوارڈ بھی دیا گیا جبکہ انہیں پاکستانی حکومت کی طرف سے 1998 میں نشانے پاکستان سے بھی نواز آ گیا شہنشاہ جذبات 11 اکتوبر 1967 کو خوبرو ادھکارہ سائرہ بانو سے رشتہ اس دواز میں منسلک ہوئے اس وقت دلیب کمار 44 سال جبکہ سائرہ بانو صرف 22 سال کی تھی لوگوں نے ان کی عمر کا فرق دیکھ کر کہا تھا کہ یہ شادی طویل عرصے تک جاری نہیں رہ سکے گی لیکن دونوں نے تمام تجزیوں کو غلط ثابت کیا اور مرتے دم تک ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ قائم رہا بیماری اور زائدل عمری کی وجہ سے دلیب کمار ایک دہائی سے ہر طرح کی تقریبات سے دور تھے لیجنڈری ادھکار کے انتقال پر بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی اور دیگر سیاستدانوں سمیت پاکستانی سیاستدانوں شعبز اور سماجی شخصیات نے گہرے دکھ کا اظہار کیا جبکہ ان کے انتقال کے خبر سننے کے بعد ان کے مدہ بھی شدید رنج میں مبتلا ہیں اگر آپ بھی دلیب کمار کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کہنے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں